آج دنیا کا ہر دیش نہ صرف پراکرتک آبداؤں سے بلکہ کچھ حد تک پرترم یا مانوی آبداؤں سے بھی پریشان ہے ویشوک مہاماری کورونا اور چکرواتی طفانوں کے بعد اب سائیبر اٹیک کا خطرہ بھی کچھ دیشوں پر منڈ رہا ہے حال ہی میں آسٹریلیا میں سائیبر حملہ ہوا تھا بھارت چین کے بیچ لگتار بڑھ رہے تناو کے دور میں یا آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ چین بھارت پر سائیبر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے دراصل جب ایک ویکتی یا سنگٹھن کسی انی ویکتی یا سنگٹھن کی سوچنا پرانالی کو بھنگ کرنے کے لیے دربھاونا پون اور جان بوچ کر پریاس کرتا ہے تو اسے ہی سائیبر اٹیک کہا جاتا ہے جب کسی سنگٹھن یا دیش پر سائیبر اٹیک کیا جاتا ہے تو اس دیش کے سبھی مہتپون منترالیوں اور تمام سرکشہ ایجنسیوں کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا جاتا ہے اور ہیکرز اسے اپنے من مطابق سنچالت کرتے ہیں حالی میں چین سے جاری تناو کے بیچ آسٹریلیا پر بڑا سائیبر حملہ ہوا اس حملے میں ہیکرز نے اسپتال، اسکول اور سرکاری سنستانوں کو نشانہ بنایا تھا آسٹریلیا پیدھان منتری نے کہا کہ آسٹریلیا پر سائیبر حملہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس حملے کے طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے کسی دیش کی اور سے کیا گیا ہے حالانکہ انہوں نے سیدھے طور پر چین کا نام لینے سے انکار کیا ہے انہوں نے آگے کہا کہ اس حملے سے ان دیشوں کو جاگ رکھ ہو جانا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ آسٹریلیا پر سائیبر حملے کے بعد بریٹین اور امریکہ نے ساتھ مل کر خوجی ابھیان شروع کر دیا ہے اس بیچ بھارت سرکار کی سائیبر شیکیورٹی نوڈل ایجنسی سی آرٹی ڈیس ان کی اور سے ایک الٹ دیا گیا ہے سی آرٹی ڈیس ان کا کہنا ہے کہ بھارت پر بڑے پیمانے پر سائیبر اٹیک کیا جا سکتا ہے اس میں ویکتی وشیز کے علاوہ ویاپار اور سرکاری ایجنسیوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے سنٹر نے آگے کہا کہ ہیکرز کورونا کا نام استعمال کرتے ہوئے اس سے جڑے ای میل بھیج کر پرسنل اور فائنینشیل انفارمیشن چورا سکتے ہیں ایسے فرشنگ اٹیک میں سرکاری ایجنسیوں ڈیپارٹمنٹس یا فٹ ٹریڈ بزنس کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے ایجنسی کی اور سے جانکاری دی گئی ہے کہ ایسے میسیج میں یوجرز کو سرکاری ساہتہ راشی دینے کی بات کہی جائے گی جس سے وہ اپنی ویکتیگت جانکاری آسانی سے شیئر کر دیں اس خطرے کی وجہ بھارت چین سیما بیواد اور بھارت میں لاکڈاؤن کے دوران انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال کرنا ہے سائبر حملے کو روکنے کے لیے واسطتوک سمیہ کی خفیہ جانکاری کی آوشکتہ ہوتی ہے اسے پانے کے لیے بھارت کو اپنے کمپیوٹنگ واتاورن اور انٹرنیٹ کو اپڈیٹ اور سمیہ سمیہ پر سربطم طریقے سے سرکشت کرنے کی آوشکتہ ہے دیش کی سنسطہ گت اور سنشنہ کی سرکشہ کے لیے سائبر سرکشہ، ڈیٹا اکھندتہ اور ڈیٹا سرکشہ چھتروں میں کوسل وکشت کرنا اور کڑے سائبر سرکشہ مانکوں کے ستھاپیت کرنا سمیہ کی مانگ ہے موسیقی موسیقی موسیقی